ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ لوگوں کی لئے لے کے آئیں ہوں بہت ہی مزے دار فل تندوری چکن روست کی ریسیپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کو کھانے کے بعد آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا جوسی چکن بننے والا ہے سو لیٹس سٹارٹ در ریسیپی سب سے پہلے ہم اس کی میرینیشن کا مسالہ تیار کر لیں گے جس کے لئے لیا ہے میں نے ہاف کپ یوگرٹ اس میں میں ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون آئل ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں فریش لیمن جیوس اور ساتھ ہی میں میں ایڈ کر رہی ہوں تندوری مسالہ ٹو ٹیبل سپون تکہ مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اپنچ اف ریڈ فوڈ کلر اور اپنچ اف اورنچ فوڈ کلر اس سے بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا ہمارے چکن پہ and after that میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں رڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اور اس سب مسالوں کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے now it's done اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے گے اور اس کے بعد ہم ریڈی کرتے ہیں چکن whole چکن میں نے لے لیا ہے اور یہ without skin ہے چکن اگر آپ سکن والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چکن پہ ہم نے deep cuts لگا لینے ہیں جتنے زیادہ deep cuts ہوں گے اتنا ہی زیادہ juicy چکن آپ کا بنے گا اور آپ کا سارا مسالہ marination والا اندر تک اس میں رچ جائے گا سو اس طرح سے ہم نے اس پہ deep cuts لگا لینے ہیں دونوں سائیڈز پہ اور اس کی لیکس پہ بھی میں نے cuts لگا لیے ہیں اب ہمارے cuts لگ چکے ہیں چکن پہ اچھے سے اب جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا marination والا اس سب کو ہم نے اچھے سے سارے cuts میں لگا دینا ہے اور پورے چکن پہ اچھے سے marinate کر دینا ہے اب میں نے چکن کو convert کر لیا ہے ایک باول میں اور جتنا بھی مسالہ بچا تھا وہ سارا اس کے اوپر ہم نے پور کر دینا ہے اس کو اچھے سے marinate کرنے کے بعد ہم نے اس کی ٹانگوں کو بھی باند دینا ہے ایک thread لے لیں اور اس کی legs کو ہم نے cross کرنا ہے اور thread کو اس کے اوپر اچھے سے باند دینا ہے now it's all done اب ہم نے اس کو cover کر دینا ہے clink wrap کے ساتھ اور اس کو marinate ہونے دینا ہے ہم نے almost 3 hours کے لیے تاکہ جتنے بھی spices ہیں ہمارے اور juices ہیں وہ سارے اچھے سے chicken کے اندر رچ جائیں marination اچھے سے ہو جائے آپ چاہے تو اس کو overnight بھی marinate کر سکتے ہیں but اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو اس کو 3 hours کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں now 3 گھنٹے کے بعد اب ہم نے اس کو shift کر دینا ہے ایک baking tray میں اس کے نیچے میں نے foil رکھتی ہے تاکہ chicken chip کے نہیں tray کے ساتھ اب ہم اس کو bake کر لیں گے 190 ڈگری پہ ایک گھنٹے کے لیے now you can see this ہمارا chicken کتنا خوبصورت ready ہوا ہے کتنا اچھا color آیا ہے and it is super crispy on the top اور بہت ہی tender اور juicy ہے اندر سے اب ایک cute سی plate کو سجا کے ہم اس کو serve کریں گے اس میں now you can see this this beauty is ready لازمی اس recipe کو try کریں اور اگر آپ کے recipe اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں and if you are new to my channel do subscribe موسیقی